اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال حنیف اچھا جی آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے وائٹیمن ڈیپ اللہ پاک نے ہماری بوڈی کے اندر مختلف قسم کے وائٹیمنز اور منرلز کو رکھا ہے جو ہماری بوڈی کو ایک بیلنس کر کے رکھتے ہیں ان کی وائٹیمنز یا منرلز کی خاص مقدار ہماری بوڈی میں پڑی ہوتی ہے جب یہ مقدار کا ایم بیلنس ہوتا ہے یا یہ مقدار کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ افیکٹ کرتی ہے بوڈی کے اوپر ہماری بوڈی جو ہے وہ چیز سے اثر انداز یا کہلے متاثر ہوتی ہے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹن وائٹیمن ہے ہماری مسلز اور بون کے لیے جب وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی میں جو ہے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں علامات ظاہر ہوتی ہیں اگر ان علامتوں کی بات کریں تو ان علامتوں میں سب سے پہلے جو آپ کو فیٹیگ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ڈپریشن کے اندر جا سکتے ہیں موڈ سونگ آپ مطلب بیہیوئیر چڑچڑا پان آپ کے اندر آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بون یا مسلز کی پین ہو سکتی ہے کبھی کسی بوڈی کے ایریا میں کبھی کسی ایریا میں پین فیل ہوگی آپ کو تھکاوٹ کا آپ شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے مطلب آپ جو اپنا کام بڑے ایک ایفیشنٹ طریقے سے کرتے ہیں وہ نیاب کر پائیں گے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری جو ہے وہ علامات ہوتی ہیں جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں اچھا ہمارے یہاں پہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ موسٹی اب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو میکسیمم جو ہے وہ آپ کو وائٹامن ڈی انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے خاص کر یہ جو پٹھوں کی دردیں اور ان کے مسائل کے حوالے سے جب آپ جاتے ہیں تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی یا وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہماری بوڑی کو اس میں یہ کسی بھی ایج گروپ میں جو ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی یا کمی ہو سکتی ہے انفینٹ یعنی زائدہ بچوں میں بچوں میں اڈیلٹ میں ٹھیک ہے بوڑوں میں کسی بھی جو ایج گروپ کے بندے ہیں یہ اس کو متاثر کر سکتی ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک ریسرچ کے مطابق تقریبا پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ یہ ایک بلین جو پیپل لوگ ہیں ایک بلین تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اچھا اب یہ ڈیفیشنسی اگر ہوئی ہے تو یہ بچوں میں ڈیفرنٹ اس کے امپیکٹ آئے گا بڑوں میں اس کا ڈیفرنٹ آئے گا بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ ریکٹس یعنی کہ چونکہ وائٹامن ڈی کا جو کام ہے وہ کیلشم کو ریگولیٹ کرتی ہے بوڑی میں ایبزاب ہونے میں اب جو بونز ہیں وہ ساری کیلشم سے ملکے بنتی ہیں جب وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ڈیفرنٹلی جو کیلشم ہے وہ ہماری ریگولیٹ نہیں ہوتی وہ اس کی ایبزابشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے بچوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سافٹن ہو جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہیں تو وہ ریکٹس جو ہے ایک بیماری ہے وہ بچوں میں ریکٹس جو ہے وہ ہو جاتا ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس پہ ایک الگ سے بھی ہم ویڈیو بنائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ نیچے والی گھٹنے سے نیچے والی ٹانگیں باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے بینڈ ہوئی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی اس کو ہم ریکٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ڈیپریشن کاز کر سکتی ہیں موڈ سونگ ہو سکتا ہے بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے فیٹیگ تھکاوت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے اندر بھی جو ہے یہ سافٹن بون کرتی ہیں سافٹن بون کیسے جب کیلشم ریگولیٹ نہیں ہوگا تو بون سافٹن ہوگی اور اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ فلانا بندہ چار رہا تھا اور چلتے چلتے اس کی جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے نہ وہ گی رہا ہے نہ اس کو کوئی چیز لگی ہے تو وہ ہڈی اسی لیے ٹوٹتی ہے اسی لیے فریکچر ہوتی ہے کیونکہ سافٹن بون ہو جاتی ہے اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بون فریکچر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی کمی جو ہے وہ ساٹھ یا پیسٹھ سال کی ایج کے بعد کے لوگوں میں بھی جو ہے یہ زیادہ ترپائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جو جن کا کلر جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے سکن جن کی بلیک ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے چونکہ میلنین زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ ایک کہنے کے بند انوائرمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں جیسے ہوسپیٹر لے لیں یا نرسنگ کا کوئی ڈیپارٹمنٹ لے لیں یا کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ جن کو سن ایکسپوئیر زیادہ نہیں ہوتا اس کے وجہ سے ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے پھر عام جو ہم بندے ہیں وہ سن ایکسپوئیر زیادہ نہیں کرتے مطلب ایک خاص ٹائم ہے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم جب سورج نہیں کر رہا ہوتا ہے یا سورج گروب ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے سن ایکسپوئیر جب الٹرا وائلٹ ریز نہیں ہوتی اس ٹائم ہمیں تھوڑا سن ایکسپوئیر لینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے قدرتی طور پہ ہماری بوڈی کے اندر جو ہے وہ وائٹیمنٹی پروڈیوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فل کور کر کے رکھتے ہیں اپنی بوڈی کو ایسے کچھ کپڑے پہنتے ہیں کچھ جو ملازم ہوتے ہیں کسی کی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جن کی پوری باڈی کور ہوتے ہیں باڈی کا کوئی پارٹ جو ان کا ایکسپوز نہیں ہوتا ان لوگوں کے اندر جو ہے وائٹیمنٹی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے پھر جو لوگ ڈائیٹ اپنی پراپر نہیں لیتے ایسی ڈائیٹ نہیں وہ لیتے کہ جس کے اندر وائٹیمنٹی ہو ان میں وائٹیمنٹی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اچھا اب اس کی علامتیں بھی میں نے بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ یہ ڈائیفیشنسی ہوتی کیوں ہے پھر اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی ریکوائرمنٹ وائٹیمنٹی کی کیسے پوری کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتے کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے فوڈ ہوتی ہیں جیسے فیش ہے فیٹی فیش ہے اس کے اندر بہت زیادہ وائٹیمنٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے مشروع ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹیمنٹی ہوتا ہے سان ایکس کوئیر ہوتا ہے اسے جو ہے آپ کا وائٹیمن ڈی پروڈیوز ہوتا ہے اس کے ساتھ اوہ ڈیفرنٹ جو ہے خوراک سپلیمنٹس کے ثروہ آپ وائٹیمن ڈی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان چیزیں جب ہم یہ لیں گے خوراک میں ہمارے وائٹیمن ڈی ہماری ڈائیٹ میں وائٹیمن ڈی شامل ہوگا تو ہمیں یہ مسائل لیں گے انڈے کی زردی میں وائٹیمن ڈی ہوتا ہے جو کاؤ میٹ ہوتا ہے گائیں کے گوشت ہوتا ہے اس میں جو جگر ہوتا ہے جس کو ہم کلیجی بھی بولتے ہیں اس کے اندر وائٹیمن ڈی ہوتا ہے تو اور بھی بہت زیادہ خوراک ہوتی ہے ڈائیٹ ہوتی ہے جس کے اندر وائٹیمن ڈی ہے جو ہم لے سکتے ہیں اور اس سے ہم وائٹیمن ڈی کی جو دیفیشنسی اس کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا پھر اس میں یہ ایج وائز ہوتا ہے کہ کتنی ہم اس میں دینا ہے مقدار میں ہم نے وائٹیمن وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ٹوکسک سیٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ وائٹیمن ڈی زیادہ لے لیں تو تب بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اس کی علامتیں کی ہیں آپ کو جو ہے کنفیوجن ہوگی نوزیا وومٹنگ یعنی دل آپ کا مطلی ہوگا وومٹنگ جیسے ہوتی ہے ایسا آپ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو کنفیوجن ہو سکتی ہے ایٹ ایکزی یعنی آپ کی بورڈی کا بیلنس ٹھیک نہیں رہ سکتا تو یہ سارے علامتیں جو ہے وائٹیمن ڈی کی جب آپ زیادہ لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ٹوکسک سیٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وائٹیمن ڈی کو یوز کریں اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نیچرلی آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں ان کو آپ فالو کریں خدا حافظ